نہیں کر سکتا قیامت کب آئے گی اس دنیا کا انڈ کب ہوگا سورج بھی ویسی پڑھی گئی تھی تلاوت میں شروع میں اِذَا سَمَاءُن فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ قرآن اقتلاع دے رہا ہے قرآن خبر دے رہا ہے ابھی انسان ایک ایک کر کے مر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جہاں سب ہی کٹھے مریں گے یہ کائنات مرے گی سورج مرے گا چاند مرے گا ستارے مریں گے یہ زمین مرے گی یہ آسمان مرے گا اور پھر ہوگا کیا حلیمت نفس ما احضرت ہر آدمی کو پتا چلے گا کیا یہاں لے کر کیا آیا حلیمت نفس ما قدمت واخرت ہر آدمی کو پتا چلے گا کہ یہاں کے لئے کیا لائیا ہے لیکن یہ قیامت آئے گی کب پروردگار نے فرمایا کہ کچھ چیزیں کسی کو نہیں بتاتا ہوں ان میں سے ایک قیامت بھی ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتاتا ہوں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاں کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے شاید میرا آخری دن ہے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ فرما دیجئے کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہے الہ رب کا منتحہ اس کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے البتہ قیامت سے پہلے کچھ باتیں ظاہر ہوں گی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے آگاہ کیا پروردگار نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتایا کہ نشانیاں ظاہر ہوں گی کچھ نشانیاں وہ ہوں گی جو قیامت سے کچھ پہلے آئیں گی اور وہ گھنٹی بچ جائے گی کہ آپ قیامت نزدیک آئیں پھر ان میں سے کچھ بہت پہلے اور کچھ بہت تقریبا قریب قریب میں مثلا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا تین میں اور قیامت اس طرح ہیں کہ بس میں آیا اور اب قیامت آئی کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں میں آخری نبی ہوں بس میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے صبح قیامت تک یہی دین زندہ رہے گا اور اس کو زندہ رکھنے کا پروردگار نے وعدہ کر لیا ہے یہ کبھی مٹانے سے مٹ نہیں سکے گا دنیا مٹ سکتی ہے دین نہیں مٹ سکتا ہے یہ کتاب بھی نہیں مٹ سکے گی دین نہیں مٹ سکے گا ایک ایک چیز دین کی صبح قیامت تک زندہ رہے گی صبح قیامت تک آخری وقت میں اگر قیامت سے پہلے کوئی آدمی اٹھے اور دین پر عمل کرنا چاہے اس وقت تک دین اسی طرح محفوظ رہے گا انہا نحنو نزل نذکرہ بہت سارے لوگ سمجھے کہ شاید یہ صرف قرآن پاک کے لیے ہیں پورے دین کے لیے ہیں قرآن سے تعلق رکھنے والی ساری باتوں کے لیے بلکہ آپ اس کی گہرائی میں اتر جائیں تو یہ ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا جس طریقے سے پہلے دن پڑھا گیا تھا صبح قیامت تک پڑھا بھی اسی طرح جائے گا اسی انداز میں پڑھا جائے گا اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا اسی طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا بدلہ نہیں جا سکتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدہی ولا من خلفہ تنزیل من حکی من حمید نہ اس کے آگے سے باطل آسکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آسکتا ہے کوئی اس کے الفاظ کو بدلنا چاہے فرمایا زمانہ بدل سکتا ہے نہیں بدل سکے گا کوئی اس کو معنی کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا ہے کوشش ہزار کریں گے ہوتی رہیں گی کوششیں اس کے لئے پہلے سے آگا فرمایا لیکن وہ کوششیں ایسے ہوں گی سامن کے کیڑوں کی طرح آئیں گی اور مر جائیں گی مٹ جائیں گی کچھ دن تک ایسے لگے گا کہ جیسے بس یہی چھا گئے آگئے چھا گئے لیکن اس کے بعد ایسے جائیں گے جیسے سامن کے کیڑے مر گئے اور جو اصل حق ہے وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا نہیں باطل آسکتا اس لئے کہ حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے نہیں باطل آسکتا اس لئے کہ عزیز کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ غالب ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا وہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے اسی طرح کلام محفوظ رہے گا بے آخری نبی ہوں میرے اور قیامت کے بیچ میں کچھ نہیں ہے پھر کچھ بہت نشانیاں بھی آن فرمائیں جو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی موٹی موٹی چند اشارے کرتا ہوں بہت آپ نے سنوے ہوگا فرمایا مثلا کم من کاسیاتن آریاتن یا ربہ کاسیاتن آریاتن علا اختلاف روایہ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ پہننے والیاں ننگی ہوں گی لوگ حیران ہوگے اللہ اکبر پہنیں گی اور پھر ننگی ہوں گی فرمایا ہاں قیامت تو نہیں آئے گی اس سے پہلے یہ طرقہ ظاہر ہوگا ربہ کاسیاتن آریاتن ہوں گی پہننے والیاں مگر ننگی ہوں گی تین طریقے کی تشریح کی صحابہ اکرام نے اور آج تک وہی تشریح ہے اور آج آپ اپنی آنکھوں سے اس تشریح کو دیکھ سکتے ہیں پہلی تشریح یہ فرمائی کہ کچھ ایسی ہوں گی کہ جو جسم کے اوپر اس طرح کا کپڑا پہن لے گی کہ کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا لڑھنے سمجھو چمڑے کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھ گیا ہے ان کے جسم کی ساخت الگ الگ نظر آئے گی یہ ہوں گی پہننے والیاں مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی اور کچھ ایسے پتلے کپڑے پہنیں گی کہ جن کی اندر سے بال گنے جا سکیں گے اور کپڑا پہننے کا مقصد فوت ہو جائے گا اور کچھ ایسے ہوں گی کہ ایسے چھوٹے کپڑے پہنے گی کہ پہنی ہوئی بھی ہوں گی مگر ننگی بھی ہوں گی اور نشانیاں بیان فرمائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کا دور دورہ ہوگا یہاں تک کہ بیٹی کو ماں سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ فرما بردار ہوتی ہے لیکن فرمایا آقاِ مدنی نے کہ قیامت نہیں آئے گی اس سے پہلے وہ بڑزمیر پیدا ہوں گی جو اپنی ماں کو گھر کی نوکران ہی سمجھیں گی بلکہ ایسا لگے گا کہ یہ ماں ہیں اور وہ بیٹیاں ہیں وہ ماں کو بیٹھ کر کیاڑل کیا کریں گی ایسا کر ایسا کر ایسا کر اور اگر ماں کوئی اس سے گزارش کرے گی تو اس کے اوپر ناک چڑھائیں گی چھپ رہو تمہیں پتہ نہیں ہے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بڑی ابھی وہ ایک پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہے فرمایا یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور کچھ آخری وقت کی نشانیاں بیان فرمائیں میں وہاں یہی مضمون عرض کر رہا تھا حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بس ظاہر ہوئی چاہتی ہیں ہوئی چاہتی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے کچھ گلٹا مانا بھی نکالنے کی کوشش کریں گے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے وہ کہیں گے دیکھو ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی وہ آخری نشانیاں نہیں آئی ہیں اس کا حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے امام مہدی نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ مان لو کوئی کہے گا ہمیں مہدی مان لو اور کچھ زیادہ چلاک ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں تو دونوں پوسٹو پر ہی کٹھے کمزہ کرنے کی کوشش کریں گے ایسے دجال بھی پیدا ہوں گے یہ جھوٹے ہوں گے یہ فرادی ہوں گے یہ مکار ہوں گے اور فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائے گا لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا حق کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے گا حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا بندے کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مقدس اور پاک زمین جس کے لئے قرآن نے کہا تھا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَسُنَ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِمْ بَعْدَغَامِهِمْ حَاذَا یہ مقدس شہر ہے یہ آمن والا شہر ہے مشرق اس کے قریب نہیں آسکتے اور وہ مدینہ جس کے لئے آقا مدنی نے فرمایا تھا اِنَّهَا تَيْبَةٌ اِنَّهَا تَلْفِ الْخَبَث کَمَا تَلْفِ الْكِيرُ خَبَثَ الْفِضَّ یہ پاک زمین ہے یہ کسی ناپاک کو برداشت نہیں کرے گی جس کا دل ناپاک ہوگا جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے گا مدینہ اس کو برداشت نہیں کرے گا لیکن ایسے بدبخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں فرمایا کچھ ایسے پیدا ہوں گے لانتی جو پہلوں کو لانت کریں گے جو یہاں کے رہنے والوں کی تکفیر کریں گے وہاں کے اماموں کو کافر کہیں گے مسلح پر کھڑے ہونے والے کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے لیکن میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا مگر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر حالانکہ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ قریب کا دور فرمایا فطروں کا ظہور ہوگا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا وہ آدمی ایمان بچائے گا جو شہر کے جمیلوں سے بھاگے گا پہاڑ میں چلا جائے گا چند بکریاں ساتھ رکھے گا بس وقت آئے گا تو ازان دے گا پہاڑ کی کھومیں اور وہیں نماز پڑے گا ورنہ فطروں سے بچ نہیں سکے گا لیکن ہر وردگار ایک طبقے کو ایسا رکھے گا جو حالات سے اکتکرائے گا جو حالات کا مقابلہ کرے گا وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرمائیں گے فرمایا جب وہ آخری ایسے حالات پیدا ہوں گے پھر پروردگار فیصلہ فرمائے گا ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے کی جس کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت اور اس امت کی گرتی ہوئے کشتی کو سہارہ دینا مقدر ہوگا پہلے سے تیہ ہے جس کے لئے فرمایا گا مہدیون وہ ہدایت یافتہ ہوگا اس کی والدہ کا نام بھی بیان فرمایا فرمایا میرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یعنی میرے نوا سے حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا ایک کی اولاد میں سے اس کی والدہ ہوگی ایک کی اولاد میں سے اس کے والد ہوں گے فرمایا اس وقت میں بھی ایک طبقہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا یہاں تک کہ جب بیت اللہ کے پاس حجرِ اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں وہ بیٹھیں گے اور لوگوں سے بیعت لیں گے اپنی امامت کے اوپر اور دین کے لئے قربانیاں دینے کے لئے تو تین سو تیرہ کھڑے ہوں گے وہی تعداد جو بدر کے میدان میں تھی وہ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے سبحاؤ آدھ الامہ اتقیاؤ آدھ الامہ وہ اس امت کے سب سے صالح قسم کے لوگ ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے فرمایا پھر یہ قافلہ چلے گا پھر دنیا میں پھر دنیا کے اندر دین زندگیوں میں واپس آئے گا اور دین کی طرف تازگی لوگ دیکھیں گے پھر وہ بڑا فتنہ آئے گا دجال کا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا پروردگار اس کو طاقت دے گا کیوں طاقت دے گا فرمایا صرف آزمانے کے لئے کہ دین پر کون رہتا ہے اور ان فتنوں سے دو چار کون ہوتا ہے دجال لوگوں کو ایسے شوکدے دکھائے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لگے گا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہے ایک ہاتھ میں جہنم ہے پوری دنیا کا چکر کاٹے گا چالیس دن میں کریا کریا گھون جائے گا مگر نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا اس وقت میں بھی کہ ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کو لرکاریں گے اور میں نے وہاں بھی سنایا تھا کہ ایک جوان کھڑا ہو جائے گا دجال کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے وہ کہے گا نہیں مانتا ہوں آئے آئے یہ جوان بھی کیا ہیں قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا فرمایا جوان انہوں فتیتن وہ کچھ جوان تھے جو کھڑے ہو گئے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قویت بشباب مجھے جوانوں کے ذریعے سے مدد کی گئی یہ جوان ہی تھے حضرت نسو علیہ السلام ایک طرف جوانی بھی تھی حسن بھی تھا سب کچھ تھا اور دوسری طرح زلیخہ کے گھر کے اندر رہتے تھے اور زلیخہ نے سارے دروازے بند کیے اندر کی کوٹھڑی میں چلی گئی اور اس نے کہا ہی طلق تجھ سے کہتی ہوں یہ سارا کچھ تیرے لیے کہا قالم عاد اللہ انہوں ربی احسن مسوائی میں اس رب سے پنہ مانگتا ہوں وہ مجھے بچائے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی طاقت پر بروسہ نہ کرے اور رب سے پنہ مانگ لے تو رب اس کو ایسی پنہ دیتا ہے کہ جہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے فرمایا پھر ویسی پنہ دیتا ہے جیسے وہ جادوگر اٹھے تھے سر سجدے میں رکھا وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے سر اٹھایا فیراؤن نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو ابھی تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا تمہیں سولی پر چراؤں گا انہوں نے کیا کہا فقد ایمان تقاض انہوں نے تقضی حاضر حیات الدنیا اور کر جو تُو کر سکتا ہے اس لیے کہ تُو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا اس دنیا کی زندگی سے ہمیں کیا تعلق ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے فراتہ غررنہ قبل حیات الدنیا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ندار دے یہاں کی افسری بھی دھوکہ یہاں کی فقیری بھی دھوکہ یہاں کی امیری بھی دھوکہ یہاں کی شاہی بھی دھوکہ وہ جس کو مٹی کے اندر جانا ہے جس کو قبر کے اندر جانا ہے جس سے کوئی بچا نہیں سکتا جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا جس کو وہ منظر سامنے ہے کہ میری پندلی پندلی پر چڑے گی پیشانی دبے گی ہیڈیا ٹوٹے گی اور پھر وہ سمجھے گا دائیں بائیں والے بھی کہیں گے کہ ڈاکٹروں نے تو بائیوس کر کے بھیج دیا ہے کوئی جھار پھونک کر کے ایسا ہے جو بچا لے جوان ملے گا تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے جس کو اس کے اوپر یقین ہو وہ کسی فراؤن سے ڈرتا ہے انہوں نے کہا فتضی مان تقار کر جو تو کر سکتا ہے انما تقضی حاضر حیات الدنیا تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا ہم تو اس آخرت میں امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں اللہ کی ہمیں خوشنودی نصیب ہو جائے اس دنیا سے ہمیں کیا لینا ہے زلت بھی عارضی یہاں کی کامیابی بھی عارضی یہاں کی ناکامی بھی عارضی یہ سب دھوکے کے گھر ہیں یہ سب دکھلاوے ہیں حقیقت کچھ نہیں ہے اصل مسئلہ تو اس کا ہے آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے فرمایا جس طرح وہ جوانوں نے للکارہ تھا وہ جوان جو کہاں غار کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے وقت کی طاقت کو للکارہ تھا پران نے کہا تھا ہم نے ان کے دلوں کو جمع دیا کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں دجال کو یہ جوان للکارے گا وہ کہے گا کہ تو میرا خدا ہوگا وہ کانے دجال ہمارا خدا کانا نہیں ہو سکتا تیری ایک آنکھ ہی نہیں ہے جو اپنے عیب کو دور نہیں کر سکا وہ دوسروں کا کیسے خدا بن سکتا ہے دوسروں کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے وہ اس کو چیر ڈالے گا اس کے دو پھار کر دے گا اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا دوبارہ زندہ کروں وہ کہیں گے اس لیے کہ پروردگار نے پہلے دن سے کہا ہے میں آزماؤں گا میں یہ ملا گلا نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑے بھی وہی رہیں اور پروانے بھی وہی رہیں سب برابر رہیں نہ حالات آئیں گے چھٹکے لگیں گے تاں کہ کھرے الگ ہو جائیں گھوٹے الگ ہو جائیں وہ جس طرح عورت میں تین سو الگ ہو گئے تھے سات سو الگ ہو گئے تھے فرمایا ایسے حالات پیش کروں گا یہ حالات پیش ہوئے یہ جوان اٹھا بہت سارے جوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے مسلم شریف کی روایت ہے نشان دہی کرو کون ہے اللہ حفاظت فرمائے فرمایا ستر ہزار یہودی اس کی سکورٹی گارڈ میں ہوں گے اور سب کے اوپر گرین کلر کے سبز ہوں کے کپڑے ہوں گے یہ اس کی سکورٹی گارڈ والے ہوں گے یہ جوان اٹھے گا اس کو لرکارے گا کہا کہ میں نہیں تجھے بانتا ہوں وہ پھر کہے گا زندہ کروں زندہ کر دے گا تو پھر کہے گا اب تو مانتا ہے وہ کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا ان کی پیشنگوئی کبھی غلط ہو سکتی ہے رومی ہارے ایرانی جیت گئے تھے مکہ کے مشرقین نے تعلیم بدائیں دیکھیں رومی بھی تمہاری طرح خط کی باتیں کرتے تھے وہ ہار گئے پرانے کریم نے کہا ہا رومی ہارے ہیں لیکن ابھی جیتیں گے اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو جیتا ہے اس کے حکم سے جیتا ہے جو ہارتا ہے اس کے حکم سے ہارتا ہے اس کے ہاتھ میں خیر ہیں وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے یہ نقشے ظاہر میں نظر آتے ہیں حقیقت میں وہ کرنے والا ہے بلکل ویسی پیشنگوئی پوری ہوئی ابو جیل نے کہا تھا کہ شرط ٹھہرالو حضرت ابو بکر نے شرط ٹھہرائی سو اونٹو کی کہ اگر نہ جیتے تو میں دوں گا اور اگر جیت گئے تو تجھے دینے پڑیں گے پروردگار نے اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شرط پوری ہو گئی اس لئے ہم خوش ہوں گے لیکن نہیں جس دن وہ جیتے اس دن پتا چلا کوئی اور معاملہ تھا جس دن ادھر رومی جیتے ادھر اسی دن مسلمان بدر کے میدان میں جیتے دو خوشیاں ہی کٹھی ہو گئی قرآن کی پیشنگوئی بھی پوری ہو گئی اور ادھر یہ بھی ہو گیا قرآن میں پیشنگوئی کی بازی کے لفظوں سے بیان کیا فیران کہتا تھا ابو اللہم کہتا تھا تُو برباد ہو جائے کیا تُو نے ہمیں اسی لئے جمع کیا آقے مجلی کے لئے کہتا تھا قرآن نے کہا کہ نہیں یہ بھی برباد ہوگا اس کا مال بھی برباد ہوگا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اور آئے گا یہ تو میرے ترجمہ کیا قرآن نے کہا تبت ہو چکا ہو چکا ہو چکا فرمایا کیوں جو ہم نے کہا دیا سو ہو گیا کچھ دنوں میں لوگوں نے دیکھا ویسی پیشنگوئی پوری ہوئی یہ جوان اٹھے گا وہ کہے گا کہ میرے آقا کی ویسی طرح پیشنگوئی پوری ہوئی ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک جوان کو دو ٹکڑے کرے گا وہ کھڑا ہوگا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تُو دجال ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں فرمایا یہ فطریں گھیریں گے پھر وہ دجال اکبر آئے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان سے پہلے بہت سارے فرماد جھوٹے کھڑے ہوں گے کوئی مہندی بننے کے شوق میں کوئی عیسیٰ بننے کے شوق میں تم دھوکہ نہیں کھانا فرمایا وہ وہ سمز گمبت سے اتریں وہ سفید منارے سے اتریں گے وہ دمشق کے منارے سے اتریں گے اور فرمایا کس طرح اتریں گے امام مہندی ان سواتھیوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں گے تکبیر ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور میرا اور آپ کا یقین ہے انشاءاللہ بلکل اسی طرح ہوگا اس کے سراغ نہیں ہو سکتا ہے ایک دجال نے وہاں قادیان کے اندر ایک ٹاور بنایا کہا میں اس ٹاور سے اتر کر کے آیا ہوں وہ لوگوں نے کہا بے شرم اس کو تو اللہ کے حبیر نے فرمایا یہ سبن مریم مریم کا بیٹا ہوگا تو تو بسیٹی کا بیٹا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اور بہت سارے کھڑے ہوئے آج بھی بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں فرمایا تم نہیں ہو سکتے آقای مدنی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کس حالت میں آئیں گے فرمایا منارے پر اتریں گے اور ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہوگی پیچھے شور مجھ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں لوگ پیچھے دوڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے ان کے اوپر دو چادریں ہوں گی اور فرمایا دو چادریں ہوں گی اور کچھ تھوڑا پیلا مائل اور سفیدی سے ملا ہوا ان کا کلر ہوگا ان کے بال لٹکے ہوئے ہوں گے ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا ایسا لگ رہا ہوگا جیسے موٹی جھڑ رہے ہیں فرمایا اسی طرح ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مہدی فرمائیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ اس امت کا شرف ہے کہ تمہارے امام تمہیں میں سے ہوتے ہیں ورنہ اس سے پہلے امتوں میں امام نبی ہوتا تھا کوئی امتی نبی نہیں ہوتا تھا لہذا تمہیں نماز پڑھاؤ پھر یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور چودہ سو سال پہلے آقای مدنی نے فرمایا تھا ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا پھر فلسطین کے پاس ایک شہر بسے گا اس شہر کا نام لدھ ہوگا اس شہر ادھر یہ نماز ختم ہوگی فجر کی ادھر شور مجھ جائے گا کہ دجال کا لشکر آگیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اس لشکر کو چلیں گے اور دجال بھاگے گا اور لدھ نامی شہر بس چکا ہوگا اس کے گیت پر پہنچے گا اس کے گیت پر جیسے پہنچے گا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر رہا لیں گے فرمایا بلکہ وہ ان کے خوف سے ایسا پگلے گا جیسا کہ برف دھوپ کی وجہ سے پگلنے لگتی ہے اور یہ لدھ نامی شہر ہوگا اور اس کا ساتھ سب سے زیادہ دینے والے یہودی ہوں گے لیکن پھر کیسے حالات ہوں گے فرمایا پھر پروردگار پتھروں کو گویاں بنا دے گا درختوں کو گویاں بنا دے گا جہاں یہودی چھپے گا درخت آواز دے گا پتھر آواز دے گے اللہ کے بندے ادھر آ ہونا یہودی موجود یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹھاؤ یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹھاؤ یہ وہ قوم ہے بدبخت جنہوں نے اپنے نبیوں کا قتل کیا تھا جن کا مشن ہی پروردگار کے دین کی مخالفت کرنا تھا آج ان کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا فرمایا اسی طرح ہوگا وہ فتنوں کا دور وہ قیامت کے قریب کا دور میرے ایمانی بھائیوں بالکل قریب جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا قسم بخدا رب کعبہ کی قسم کبھی آپ اس شہر میں جا کر تو دیکھیں کبھی آپ ذرا اس شہر سے بڑا اس طرف جھان کر کر تو دیکھیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ہیں ان کو اتنی چیزی سے کلمہ نصیب ہو رہا ہے جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے اس طرح ان کو اللہ کا دین نصیب ہو رہا ہے یورپ میں پھیل رہا ہے برطانیہ میں پھیل رہا ہے امریکہ میں پھیل رہا ہے اور ان کی دانگیں کب کپا رہی ہیں وہ صرف اس لئے پریشان ہیں یہ کیا چکر ہیں کون ان کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے میرے اور آپ سے تو یہ کام کہاں ہو سکا میں تو آپ اس کا منظر ہیں جس کو قرآن نے پیان کیا وَلَا تَنْخُذُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِيهَا وَا ایمان بَعْلُوَ بد اخلاقی نہیں کرنا تم معاملہ نہیں کرنا وَا دین کی مخالفت نہیں کرنا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان اگر ایسا بے دین ہے مسلمان اگر ایسا بد کردار ہے مسلمان اگر ایسا معاملے کا بد ہے مسلمان اگر ایسا جھوٹا ہے تو پھر یہ دین کیسا ہوگا فَتَذِلَّ قَدْمُ بَعْدَ ثُبُوتِيهَا پھر تمہارے کرنے کی وجہ سے تمہارے عمل کی وجہ سے کئی ساروں کے پہنچ جمتے جمتے فسل جائیں گے وہ دین قبول کرنا چاہتے ہوں گے کرتے کرتے جیسے کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کی بد اخلاقی دیکھیں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے وَتَذُوْقُ السُوَ بِمَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آج دنیا میں مسلمانوں کی پستی مسلمانوں کی زلت مسلمانوں کی آج جو حالات ہیں اس کے پسمندر میں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے بے شمال ڈاکٹر حالات ہیں ایک بیماری کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میں نے اسے مخالفت کرتا ہوں کہ وہ سبب نہیں مگر ایک سبب جو قرآن بڑھا ہے راست بیان کر رہا ہے اس کو تو دیکھو فرمایا جب وہ وقت آئے گا کہ مسلمان دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے بجائے وہ کام کریں گے کہ دوسرے لوگ دین سے مترفر ہوں گے اور دین سے بھاگ رہے ہوں گے فرمایا اس وقت میں کیا ہوگا وَتَذُوْقُ السُوَا بِمَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ پھر تم بترین عذاب کا بزا چکھو گے اس لئے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکا ہم کیا کر سکے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کا دین ادھر پھیل رہا ہے اور ادھر بے دینی جو اب تک چھپی ہوئی تھی وہ منصہ شہود پر آ رہی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے خدا کا دین نہ کل محتاج تھا نہ صبح قیامت تک کسی کا محتاج ہوگا مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہمارا محتاج ہے جواب میں نے فرمایا یہ کسی کا محتاج نہیں مگر ہمارے لئے ضروری ہے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر پیدا کریں اور اپنے اندر وہ عقیدے کی پخت کی لائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی جو ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اب مجھے وہ موقع نہیں ہے سنانے کا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا کس طرح حالات سے مقابلہ کیا اور دنیا دنج رہ گئی اور پوری طاقت مل کر کے کوئی کسی سے اس کا ایمان نہیں چھین سکا نہ ترغیب سے چھین سکے نہ کسی کو لانج دے کر اس کا دین لے سکے اور نہ کسی کو ڈھا کر کے اس کا دین لے سکے کوئی نہیں لے سکا دین اسی کا جاتا ہے جس کے اندر بستا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی نے مل کر کے ہجرت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس ساتھی نے راستے میں کہنا شروع کیا میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں باہر بیٹھی رہوں گی اور دھوک میں سر جاؤں گی اور سر نہیں دھونگی اور کھانا نہیں کھاؤں گی اور وہ اسی طرح چاری ترب رہی ہوگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو مل کر آ جاؤں اس کو تسلی دے کر کے آ جاؤں حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں کو بھوگ لگے گی خود کھانا کھائے گی جب جوئے کھا دیں گی خود اپنا سر دھوئے گی تو فتنے میں مقتلعہ نہ ہو یہ فتنے میں مقتلعہ ہو گیا راستے سے واپس پلٹ گیا لیکن جس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں ایک وہ بھی تھے جن کے لئے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ مام باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَقَدْهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا لیکن اگر مام باپ تجھے خدا کے دین کے خلاف اٹھائیں اور خدا کے دین کی نافرمانی کرنے کے لئے کہیں فَلَا تُتِعْهُمَا تو پھر تم ان کی بات نہیں ماننا پھر وہ مندر دیکھا نگاہوں نے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ماں نے کہا تھا کہ تُو میرا فرمبردار ہے اور میری فرمبرداری کی یعنی ماما کی فرمبرداری کے لئے تیری مکہ میں شہرت ہے لیکن اگر تُو اس دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں دوب میں بیٹھوں گی اور ترب ترب کر کے مر جاؤں گی اور تُو مکہ کے اندر بدنام ہو جائے گا کہ تُو ماں کا منا فرمان ہے تیری ماں ترب کر مر گئی مگر تُو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے مسکرہ کے فرمایا تھا میری ماں ایک مرتبہ کیوں مرتی ہے ستر ہزار مرتبہ مر اور مر مر کے پیدا ہوتی رو اور مرتی رو جس دین کو پگڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں ان کی یہ ہمت اور ان کی یہ پختگی کو دیکھا پروردگار نے ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرمایا ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب ہوا ان کو بھی نصیب ہوا اور وہ جو راستے سے واپس آیا تھا خود بھی محروم ہو گیا والدہ بھی محروم ہو گئی پروردگار ہمیں دین کی وہ پختگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جب آزمائش کے حالات ہیں کچھے اور پکے کو الگ کیا جا رہا ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا تعلق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ فتریں کیسے آتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين